ہم بھائی بھائی اچھا اچھا جی سب سے پہلے تو جو بھی مجھے ابھی سن رہا ہے اپنے ذہن میں ڈال لو کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے تو جو لوگ پریشان ہے پریشانیاں ہیں یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اسے برے تکلیف ہے میرے کارپنوں کی جو بچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز منتا ہوں اپنے آئیل ایل ایل ایف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ملے نہیں دیتے تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوست تھی ان کو اپیوں کو پکڑ لیا ہے یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے ان کو پکڑ لیا ہے سپورٹرز کو پکڑ لیا ہے ان لوگوں کو پکڑا ہے جنہوں نے صرف پلیکارٹ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ اور پاکستان بچاؤ ان کو پکڑ لیا ہے تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے میں نے تو مارشل آز دیکھے ہوئے ہیں میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل آز دیکھا ہے وہ تو لبرال تھا اس کے مقابلے میں میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں سنا ہے جنرل زیاوالحاق کے دور میں کئی کارکنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے میں نے سنا ہوئے ہیں لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ ایک پری ٹیکس بنا کے کے لیے ہم نے وہ کور کمانڈر گھر جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر 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 میں کہ اس کو جلا دیا ہے اور پھر دو تین اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں میں جلا ہے ہماری پارٹی تو ستائیس سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پورا منتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارا ملکہ آئین ہمیں حق کری لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس پر سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے وہ تو چاہے گی کہ امن اور الیکشنز ہو تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہے مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیرمن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دی یہ کون لوگ تھے تو پھر بیلڈنگ تو تب جلنی چاہیے تھے تب کیوں کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے میں آج ایک فیڈ بھی کیا ہے 1933 میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی اس وقت ایڈالف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے اس کا مقابلہ تھا کومنسٹ کے ساتھ کومنسٹ جو تھے وہ بڑے تک رہے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کومنسٹ جی جائے الیکشن یا اس کو وہ کمزور اتنی پاور نہ ملے یعنی کمزور گرمنٹ آئے تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کومنسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ہی ختم کرتے ہیں ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا اور یہ پھر پار پاور کھڑا ہو گیا تو میں یہ صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے کئی انسلنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیشن کرتے ہوئے جو اپنے مخالفہوں کو ختم کرتا وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا وار آن ٹیرر میں مثل اراک کا کیا کام تھا صرف صدام حسین امریکن کیمپ میں نہیں تھا لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے اراک کے اوپر پورا ہمراہ کر دیا گیا تو اس کا تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی بلکہ وہ تو الکاعدہ کی ایڈیلوجکلی اس کے گینس تھا تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے اور خاص طور پر آزادی کا کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے اور جو ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ یہ یاد رکھیں یہ آزادی کا دعویٰ ہے آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں چھوٹا یہ آپ اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں سارے جھوٹے خداوں سے اور وہ جو سب سے بڑا جو جو بت ہوتا ہے وہ خوف ہوتا ہے انسانوں کو خوف کے ذریعے غلام بنایا جاتا ہے یہ خوف کی فضاء پیدا کی گئی ہے لوگوں کو ڈرانے دمکانے میں خوف زدہ کرنے میں کہ وہ خبریں پڑتے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں لوگوں کے رات کو گھر میں بھوستے ہیں گھر توڑ دیتے ہیں ان کے جو ملتا ہے اٹھا کے لے جاتے ہیں عورتوں سے گھر کی عورتوں سے بتمیزی کرتے ہیں خوف پھلایا ہوا ہے شیرین مزاری شیرین مزاری ان کی طبیعت بھی پوری طرح ٹھیک نہیں بہتر سال کیوں بلڈ پریشر یہ تیسری دفعہ عدالت ان کو چھوڑتی ہے اور اس کو پولیس پکڑ کسی اور کیس میں اندر ڈال دیتی ہیں کیا میسیج دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جنرل کا قانون ہے might is right جس کے پاس طاقت وہ قانون سے اوپر ہے اور یہ ہی ہماری جنگ ہے یہی ستائیس سال سے میں جنگ جہاد لڑا رہا ہوں انصاف کی تحریک اس کا مطلب کیا ہے rule of law اس کا مطلب کیا ہے کہ طاقت پار کو تحفظ ملے معاشرے میں کمزور کو تحفظ ملے طاقت پار سے جس کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا ہمارا ملک نیچے تیزی سے جا رہا ہے یہ حرکتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ملک کہہ رہا تو دیکھیں economy تیزی سے نیچے جا رہی ہے bloomberg کہتا ہے کہ سری لنکا سے آپ مہنگائی پاکستان کی زیادہ ہو چکی ہے آج پاکستان کے سارے economic indicators نیچے جا رہے ہیں exports گر رہی ہیں یعنی جو ہماری wealth creation ہے وہ نیچے جا رہی ہے جب ہم گئے تھے inflation مہنگائی 12.4 فیصد بھی تھی آج 36.4 فیصد پہ ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی آج انڈسٹری بند ہو رہی ہے tax collection نیچے جا رہی ہے exports گر رہی ہیں remittances گر رہی ہیں تو ملک تو جا رہا ہے نیچے تو یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا یعنی election جیت کے election ہونے ہی نہیں جب تک کہ عمران خان راستے سے نہیں ہٹتا یا طریقہ صاحب کو اتنا کمزور کر دو کہ وہ election نہ لڑ سکے سب کچھ اس دائرے میں ہو رہا ہے تو میں ساروں کو آج صرف opening opening آپ کو اپنی statement دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ ہے ہو کیا ہے میرا point یہ ہے کہ یہ untenable ہے یہ situation چل سکتا ہی نہیں ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ نظام زیادہ دے یہ جو ظلم کا ہے یہ چل ہی نہیں سکتا جی چپ رانو ملکم 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 جی مہرزت کو خوش کہیں باہش سر خلال سر خلال کون ساروں کو سپیٹر ماتر سکر شاہم شاہم it's an absolute honor have a conversation with you آج question مہرزت میرے پاست کچھ messages کی امانتی ہیں اور چھوٹا سایк message آگئی ہیں میرے ہماروں پچھوں میں ہوتا ہے کہ جیل کا بچمت بزرکوں سے نا جنگے آزادی کی نمانیاں چودر شدہ شاہر کی بولیز پڑھتے ہوئے گوزگا ہے میرے ہمیشہ میرے نانا سینا یہی قرمانیوں اور آزادی کو دیکھے تکار ہوتی رہتی تھی کہ اگر کسی ماندے سے تو پچھاتے ہیں یہ کیا تو پہلے کے نگوں کے نیچے رہتے ہیں کوئی پوری سامنے کی تو کیوں اس کو انہا سیادے کیا توس پر وہ مجھے کام کرتے تھے کہ مجھے کہے دیازم پر انہان پی کو بات کرنی پڑے لہا تو میں پرش کر دیتا تو مجھے تو بخشا جاتا تھا کہ بای یہ کیا تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا آپ کو نا آزادی بڑے آراہ سے پیٹ گیا ہے چی بات بہت بہت بڑی ہے اور اس کی قدر بہت زیادت کیا تو پیچھے ایک سال میں جو مجھے ان کی جو بات تھینا کی آزادی کی قدر وہ مجھے پکا کرتے ہیں اور اب میں بڑے فقر سے کہتا ہوں کہ اپیری عمر بھی خان صاحب اگر آپ کو لگ جائے تو یہ میرے لئے بڑا حضر ہوتا یہ لفظ آزادی قربانی جلسہ قراردار گرفتاریاں یہ ہمارے لیے پہلے سے نئے ست تفس ہیں اور آپ کو یہ نیسکوز ہوتے ہیں جو گرپنس آف ماس دسٹرکشن ہماری فونوں میں ٹھوکے جاتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں اور اس کے وہ کیا ہے کہ وہ وقت وہ جذبہ ہے کہ جب پہلے وقت پہلے جائیں گے ہمارا نامی آ جائے گا ہم میں سے کوئی سوانے جو ہے نا وہ مسئلہ دل خاموش ہو گئی ہے یا پھروا دی جائیں گے لیکن یہ خاموشی بس بختی ہے الیکشن انانس ہونے کی دے رہے وہ تحجل میں پاکستان میں بہتی حفاظ آپ کا حسار بناتی یا تصویر پڑتی بھی ناسش ہو یا آپ کا حسار بناتی بھی نئی ہے آپ کی تقریر اور مطابعات کا عزریزی میں جلزمہ کرتی صوفیا ہو یا گولتوں سے ریکوور کرتا ہو مہین اپنی قیاد کے بعد رہا ہونے والا بیبنہ ہو یا سپیس نے اپنے گھر پر سے پی کے آئے کر سنٹھا ہو جانتے پر دھوک کرنے والا جاؤل پی ٹی آئی کے چھلٹے میں دفع ہونے کی کوئیش کرنے والا نہیں ہو یا خوف کے پورت توڑنے والا دکھ دونے والی نسرین ہم سب پوڑے پیر وضع تیشنگلد آپ کی ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اور جہاں تک میں ہوں میرا آپ سے جو باتا تھا کہ میرا آپ سے جو باتا تھا کہ میرا آپ سے جو باتا تھا کہ میرا آپ سے جانا ہر ساتھ صافتہ سانم بھی پورٹیر پیاری کے چاہے اس کے بھی پوچھا بھی لگانا پڑے بس نیا پاکستان پنا اور میں نے اپنا سامان ٹائپ جی اور میں شوقت آنم تے ایسا پورٹیر ہوں اور چو بھی جی جی آہ میں آہ میں آہ میں دو چھوٹے کامنٹس کرنا چاہتا ہوں آپ نے جو بات کی دیکھیں میری نظر میں غلامی کی زندگی سے موت بہتا ہے اور میں کیونکہ پہلی جنریشن پاکستان آزاد تھا میرے ماباپ غلام اندوستان تھے کیسے انگریز کے لیے ایک قانون ہوتا تھا باقی یعنی جو آہ ہم یہاں جو یہاں کے باشن دیتے ہمیں منٹلی طور پر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم ان سے تم کمزور ہو تم ان سے کم ہو اس ساتھ سے کم تری ڈالا گیا تھا تو وہ ان کا حنیوں سے بڑا ہوا تھا اور میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ جو غلامی کی زندگی ہے وہ انسان کا جو پورا پوٹینشل ہے اس پہ کبھی وہ اوپر آ ہی نہیں اس کی پرواز اوپر ہی نہیں ہو سکتی علامہ اکبال وہ اس چیز کو سمجھ گئے تھے انہوں نے کس طرح اللہ 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 کو اور جو ہمارے دین کو کیسے انہوں نے جوڑا اس کے ساتھ کے جو شاہین ہیں وہ اس کی پرواز اوپر جاتی تھا بھے جب وہ زنجیریں توڑ دیتے ہیں تو میں جب بڑا اور آتا میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ بہادر شاہ زفر اگر وہ لڑکے مر جاتا انگریزوں سے تو اس کا بڑا نام ہونا تھا لیکن اس نے ان کی غلامی قبول کر لی اور جو اسے اینڈ میں ہوا اس کے بیٹوں کا سامنے انگریزوں نے سب ایک ایک بیٹے کو ان کے سامنے قتل کیا پھر رنگون میں جا کے وہ اور اپنی بیوی کے ساتھ باکی زندگی گزاری تو اس سے تو مہت بہتر تھے تو ہم ٹیپو سلطان کو کیوں یاد رکھتے ہیں کیوں اس کو موقع تھا کہ وہ جب چاروں طرف سے گھر گیا تھا وہ جا سکتا تھا وہ بھی اپنی جان بجا کے نکل سکتا تھا لیکن اس یہ ہم یاد کرتے ہیں اس کو کہ اس نے کہا کہ اس کا بڑا شیر کا ایک دن سے گیدر کے ہزار دن سے زیادہ بہتر ہے تو وہ آج تک ہم اسے کیوں یاد کرتے ہیں کیوں کہ اور سب سے آخر میں چیز یہ ہے کہ آزادی کے اوپر اللہ نے کتنا زور دیا جو اپنی آزادی کی جنگ لڑتے ہونا نے شہید کا رتبہ دیا ہے شہید کا رتبہ پیغمبروں کے بعد ہے ہمارے دین میں اتنا بڑا اس کا رتبہ ہے سو اس کے لیے کیوں اللہ نے اتنی ہمیں آزادی کے اوپر کیوں اتنی زور دیا ہے اور لا الہ الا اللہ یہ کیوں آئندہ اس لیے کہ انسان بڑا انسان بانی نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی بانی نہیں سکتا جب تک وہ آزاد نہ ہو جی جبران موسیقی موسیقی دیکھیں اس کا صرف میں آپ کو یہ کہوں کہ میں نے اپنے ماشرے کو کبھی اتنا نیچے گرتے نہیں دیکھا میں نے کبھی گھر کی عورتوں کے اوپر یہ سلوپ نہیں دیکھا اور ایسے لگتا ہے کہ خوف پھلانے کے لیے کیا جا رہا ہے دیکھیں میں ہمیشہ اسلام کی جو سب سے بڑی ٹریجی تھی وہ کربلا میں ہوئی ہے بہت یعنی مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی ٹریجی نہیں تھی جو کربلا میں ہوئی ہے تو کربلا کی ٹریجی کے پیچھے کیا تھا کیوں ہونے تھی کوفہ کے لوگ کیوں نہیں مدد کرنے آئے یزید کا خوف تھا اس کے خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ کھڑنے والے سے ڈر گئے دیکھیں یہ خوف پھلائے جا رہے ہیں لوگوں کو ڈرائے جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں کے اندر جب گھستے ہیں تیس چالیس لوگ گھر جاتے ہیں توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں عورتوں سے بطمیزی کرتے ہیں لوگ گھبرا جاتے ہیں لوگ اپنے اوپر تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی گھر کی عورتوں کو جس طرح یہ کر رہے ہیں ایسے کبھی ہوا نہیں ہے اور کسی اور معاشرے میں ایسے نہیں ہوا یعنی ہم مسلمان معاشرے میں تو میں نہیں جانتا کبھی ایسے ہوا تو یہ جان کے فضاء بنائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو جب پھر سے اٹھائیں گے تو اس وقت لوگ کوئی اتنے ڈر جائیں گے کہ وہ کچھ کریں گے یہ فضاء بنائی جا رہی ہے اور تاکہ ہم قبول کر لیں یہ جو آنا بانا وقت ہے کہ یہ چور اور یہ جو سارے ملکیں یہ جو ملک کے اوپر بیٹھ گئے آنکے تاکہ ہم چھپ کر کے ان کی علام نہیں قبول کر لیں یہ سارا فضاء بنائی جا رہی ہے خوف کی دیکھیں دیکھیں کل سپریم کورٹ پہ کیس لگا ہوا ہے اور چیف جسٹس صاحب اور ان کا بینچ فیصلہ کرے گا کیونکہ آئین تو ٹوٹ چکا ہے آئین کے اندر تو واضح تھا نوے دن نوے دن کے اندر الیکشن ہونا ہے جیسی اسیمبلی آپ ڈیزولف کرتے ہیں تو نوے دن میں الیکشن ہونا ہے یہ تو اس سے تو ساری جیجز متفق ہے ساری لیگل کمیونٹی متفق ہے پندرہ پندرہ کے سپریم کورٹ کے جیجز وہ سب کہتے ہیں نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے لیکن گورنمنٹ نے اس خوف سے کہ انہوں نے ہار جانا ہے انہوں نے وہ آئین کی بلیٹڈ وائلیشن کی اور دوسری چیز سپریم کورٹ کی آرڈر کی وائلیشن کر دی سپریم کورٹ نے چودہ میہ کا کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ہونا نہیں کروایا اب کل دیکھیں سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے لیکن دیکھیں ایک دفعہ آپ کا آئین ٹوٹ جاتا ہے یہ پلیز میری بات یاد رکھیں ایسے ہیں آئین ملکے قانون تحق کرتا ہے جو ملکے چلنا کیسے ہیں آئین نائنٹین سیمٹری میں ساری نائنٹین سیمٹری میں بہت بڑی چیز بند تھی سب پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کے پاکستان کا آئین بنایا اب وہ آئین جب آپ کا ٹوٹتا ہے اس سے پھر کیا ہوتا ہے جو طاقتوار ہے پھر وہ جو کرنا چاہتا کرتا ہے کیونکہ نظریہ ضرورت ہوئی آئین ٹوٹ گیا جب بھی نظریہ ضرورت آتی ہے تو طاقتوار اپنا فیصلہ بنوالیتا ہے جب بھی نظریہ ضرورت ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ جو طاقتوار ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کون سے آئین کی شک اس نے مان نہیں ہے اور کونسی نہیں مان نہیں تو اس وقت جو طاقتوار ہے جو ساری گورنمنٹ اور اسٹیپنیشنٹ بل کے چلا رہا ہے ملک کو انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ابھی الیکشنز نہیں کروانے کیونکہ اگر ابھی الیکشنز ہوگے تو پی ٹی آئی جی جائے گی لہذا پی ٹی آئی کو بھائر کرنے کے لیے الیکشنز ہی نہ کرو گا اس پہ آئین ٹوٹ تھا آئین ٹوٹ جائے تو اس وقت تو یہ سیچویشن بنا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت سارا جو ہمارا رول آف لاؤ ہے وہ تباہ ہوتا جا رہا ہے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں جساں میں نے کہا شیرید شیرید کو دو دفعہ عدالت نے کہا کہ اس کو رہا کرو بیل دیتی ہیں وہ پھر پکڑ لیتے ہیں اس کو ہمارے کارپورنوں رہا ہوتے ہیں بیل بھی ملتی ہیں ان کو پھر پکڑ لیتے ہیں اور کسی اور کیس پہ اندر ڈال دیتے ہیں جب عدالت کہتی ہے کہ عمران ریاض کو ہمارے سامنے لے کے آؤ وہ لے کے ہی ہاتھیں اس کو وہ بچارے اور لوگوں کے ماں باپ جا رہے ہیں کہ ان کو پکڑا ہوئی کوئی فیصلی پکڑ لیے وہ جاتے ہیں تو جب آپ کے عدالتوں کے فیصلے نہیں مانے جاتے اس کا مطلب کہ یہاں عدالتیں کانون تو کمزور کو چاہیے ہوتا ہے طاقت بارت تو اس کو تو کانون نہیں چاہیے ہوتا وہ تو ویسی طاقت ہوتا ہے تو کانون تو چاہیے ہوتا ہے کمزور کو اور جس کو کہتے ہیں لیول پلائنگ فیلڈ اب یہ کیوں ہمارے لوگ جاتے ہیں مغرب آپ سارا اگلنڈ بیٹھے ہوئے ہیں آپ امریکہ بیٹھے ہیں یورپ بیٹھے ہیں وہ کیوں جاتے ہیں وہ کوئی پیسے تو نہیں بانتا ہاں تعلیم کے لیے کہ ہی جاتے ہیں لیکن نوکشوں کے لیے کیوں جاتے ہیں کیوں کہ ان ملکوں کے اندر اگر آپ اپنے ٹیکس دیں اور آپ کانون کے اوپر چلیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں وہ معاشرہ آپ کو پوری طرح حفاظت کرتا ہے آپ کے رائٹس کی تو کوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ رات کو آپ کے کمرے میں گھروں میں گھس کے تو آپ کی چیزیں توڑ کے چلا جائے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ایسی چیزیں وہاں نہیں ہوتی اس لیے وہ معاشرے اوپر چلے جاتے ہیں ازاد معاشرے ہیں فرانس کے اندر پیٹل بومز مار رہے ہیں سیدھے پوریس کے اوپر پیٹل بوم مار رہے ہیں ایک گولی چلی ہے یا پچیس لوگوں کو ڈریکٹ گولیاں مار کے شہید کر دیا کتنے اور سو لوگوں کو گولیاں لگی ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک ملک کے شہری پورا منتجاج کرتے ہوئے ہیں شہید کیا گیا ہیں انکوائری تک نہیں ہوئی ابھی تک اور صرف ایک یہ جی کور کمانڈر گھر جلا دیا اس کے اوپر بھی انکوائر ہی نہیں ہوئی سی سی ٹی وی کیمرہ آزبال لگے ہوں گے دیکھیں تو صحیح کہ کس نے جلایا تھا کس نے ابھی دروازہ کھولا تو پہلے سے ہی شیشے ٹھوٹے ہوئے تھے کون تھا بیچ پہ یہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے اور صرف کانسپریسی اس کی آر لے کے تو یہ جو کریک ڈاؤن ہوئا ہے اس وقت جی میں آنکھ ہو سکتی ہیں میک تالیتوبہ یہ بتائی کا کہاں سے ہیں جی اسلام علیکم ساب کا بہت سکتے ہیں مجھے میں آپ کو بتاؤں آپ سے بولتے ہیں بھگرانہ نہیں ہے ہم اپنی کمر کس کے پھر دوبارہ سے کھڑے ہو جائیں میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے پورے منظم طریقے سے بیٹی آئی کو تدکیر کو کسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سوشل ویڈیا پر جو پڑھیں آپ ہمیں بولٹ پوائنٹ دیں اور بولٹ پوائنٹ کو ہم پھولو کریں اور اس کو پوری طرح سے ایسے کام کر دیا جائے کہ پوری باپ ایک ساتھ ایک دفعہ ضرور گھروں سے بہاں دکھلا ہے اور میں نے ایک دوسری بات ایک شوکی سے یہ کہتی تھی کہ کراچی اور سندھ آپ کا منتظر ہے کراچی کے لیے اور سندھ کے لیے کچھ کیجئے وہاں پہ لوگ آپ کے منتظر ہیں اور میں بس ایک آخری بات کہہ کر بھی بات پتن کروں گی دیکھیں میں ایک کومنٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھیں پلیز اور میں اپیرین ساری کوم کوئی میسیج دینا چاہتا ہوں دیکھیں پلیز ایک میری بات سنویں جب آپ کو ہم تقریباً آپ پچیس کروڑ لوگ ہو گئے میرے خان میں جو لیٹس سنسس آئی ہے پچیس کروڑ ہو گئے ہیں تیس کروڑ ہو گئے ہیں مجھے پوری طرح ایڈ ہے نہیں پچیس کروڑ ہو گئے ہیں پچیس کروڑ لوگ بھیڑ بکریاں بان کے نہیں رہ سکتے ہیں پچیس کروڑ بہت لوگ ہوتے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو خوف تھلا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا جی وہ گھروں میں گز گیا ہے اور یہ بڑے یعنی پھر سے میں کہتا ہوں میری زلگی میں اتنا میں نے نہیں سمجھا تھا کہ کوئی بھی ہمارے طاقت میں بیٹھے ہوئے اتنے نیچے گر سکتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جو کر سکتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سہم جائیں در جائیں فیملیز ہوتی ہیں گھروں میں ڈرتے ہیں کہ جی میری بیوی بچے ہیں ان کا کیا برے گا لیکن یہی انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے ہر انسان کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے اس کے کیریکٹر کا ٹیسٹ مشکل وقت میں ہوتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں مشکلوں سے تمہارے ایمان کو ازماؤں گا اللہ ٹیسٹ کرے گا آپ کے ایمان کو اور بار بار ٹیسٹ کرے گا یہ جو مشکلیں بھیجتے ہیں اللہ یہ انسان کو ازمانے کیلئے بھیجتے ہیں کیونکہ جب اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے قرآن کے اندر کہ زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے عزت زلط میرے ہاتھ میں ہے اور رزق میرے ہاتھ میں ہے یہ تین چیزیں جب اللہ نے کہا کہ میرے ہاتھ میں ہیں تو اس نے اصل میں آپ سب کو ازاد کر دیئے کیونکہ ہمیں ڈر کیا ہوتا ہے اب گھروں میں گز جائیں گے جی بشرا بیگم اکیلی گھر میں دو دفعہ انہوں نے میرے گھر پر اٹیک کیے جب میں یہاں نہیں تانا وہ اکیلی تھی تو یہی تانا کیلئی دیکھیں کتا برا ایک پردہ دار عورت وہ گھر میں بیٹھی ہوئی اور یہ پولیس نے دعویٰ بولا وہ چالت رہے لیکن میرا ہی ایمان ہے بشرا بیگم کا بھی ایمان ہے کہ عزت اللہ دینے والا ہے ہماری کوئی عزت میں کمی نہیں نہ سکتا انہوں نے اپنی طرف سے زلیل کرنے کے لیے کیا ہے کوئی آپ کو زلیل نہیں کر سکتا پھر یہ جو ہم درتے ہیں آخر میں تو یہ ہوتا ہے کہ مر جاؤں گا سب سے زیادہ خطرہ مجھے ہے کیونکہ ان کے راستے میں تو صرف ابران کھان کھڑا ہوا ہے دو دفعہ قتل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں تو دیکھیں اگر مجھے خوف نہیں ہے کیونکہ میرا تو ایمان ہے کہ اللہ نے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہے میں دنیا میں ہوں اس لیے میں ایک زاد انسان ہوں میں اپنی قوم کو بھی میسج دیتا ہوں کہ کبھی بھی یاد رکھیں غلاموں کی کوئی پرواز نہیں ہوتی غلاموں کی کوئی ڈیسٹینی نہیں ہوتی غلام غلاموں کی زندگی میں صرف ذلت ہوتی ہے تو ازاد اپنے آپ کو کریں چیزوں سے یہ جو خوف پھرائی لگ جا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا آپ کا یہ تھوڑی دیر کے لیے کوشش کریں گے یہ کر ہی نہیں سکتے پاکستان میں تھی جیل ہی نہیں ہے ہمارے باگی جیل بھر چکے ہیں ان کے پاس جگہ نہیں ہیتی یہ زیادہ دیر کر سکتے ہی نہیں ہیں لیکن ہم ایک دفعہ ایک خوف پہ آکے ان کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دئے تو اس کے بعد اس مر کا کوئی مستقبل نہیں ہے یہ اپنے زیر میں ڈال لینا لیکن جیل High School ہی 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 بچی تعلق ویچے مجھے پاکستانی کے ساتھ زیادہ کی کو مشکل کی بید ہے تو ہی ساتھ زیادہ کار رہے ہیں تو ہمارا ہی روح کار رہے ہیں اس کا حرم Isnut up is here to follow تو ڈیوڑا ہے پاکستان میں طرح مجھے حدود ہے تو پاکستانی میں بچی حرم دارہ ساتھ زیادہ ہیں ویڈیوڑا ہے جمی انکار بچی تعلقات کرنی کی بسیارہ ہے جیسی کاری روح کرنی ہمارا ہمارا ہے شکریہ شواراً مجھے لیے جس جس لکھاً جب آپ کے ساتھ مجھے لیے ساتھین جب آپ کی آئے برمیبی آپ کیوں جب آپ کو شاید برمیبی بشرا بیگم کا آپ کی دیں گا جب آپ کی جب بشریز لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایمان والی خاتون ان کو ملکب اللہ پہ تاہر ایمان ہے اس کو ان فیز رہتی ہے مہتا برکہ میں کی دفعہ اس کے لیے زیادہ فکر کرتا ہوں لیکن دیکھیں آخری چیز بولی ہے میرے ہسپنڈ انڈیا سے ہے انڈیا سے ہے اور میں اعتقدہ وہاں سے محبت ہے کہ وہاں سے محبت ہے اور وہاں سے محبت ہے کہ امران خان ہمیں دے دو میں نے کہا کہ امران خان تو نہیں ملنے والا یارد سے لگی ہوئی ہے باقی شریف زرداری دے جو جتن کو لیں گے جانا ہے اور وہاں سے محبت ہے ہم آپ کو دے دیتا ہوں ہم آپ دیکھو ہم اپنے ہسپن کو کہہ دو اور دیکھو اپنے ہسپن کو میری طرف سے کہہ دو اسے کہو ہم اپنے دشمنوں کو بھی نواز شریف اور عذرداری نہیں دے سکتے ہم ان کے اوپر بھی تنا ظرم نہیں کروا سکتے مجھے نہیں چاہتے بات میرے ادھر ایک سپانش کو لی گے ایک افغانیا اور ایک انڈیا اور ایک انگریش ہیں میں ایک میرے سے بھی سکتے ہیں پاکستان ہوں نے یہ سکتے ہیں پاکستان ہوں نے یہاں سے سکتے ہیں شکریہ ایک ہفتے میں پولیس ریل ہو چکا ہے میرے گھر میں اور میں ہی طرح اور بھی پھول سا رہی ہی بلک سانم اور طیبہ جیل میں ہیں ان لوگ کے لیے مجھے اتنا مشکل ہو گیا میں جیل سے جانے سے ڈڈڈی لگتا ہمارے ساتھ کچھ اتنا بھلا کریں خواتین کے ساتھ ان کو مار رہے ہیں اور مطلب میرے خواتین کے ساتھ ڈڈے ہمیں بھی مارے تھے وہاں پہ اور خواتین کو مٹ جو پولیس ہیں انہوں نے ڈڈے مارے تھے اور انہوں نے جیل میں جانے سے ڈڈڈی لگتا ہمیں ڈڈڈ لگتا ہے کہ وہ پاری قصد کو خراب کریں گے اور خان صاحب ہم تو چھونٹی ہیں آپ کے ساتھ اتنا کچھ کی ہے تو ہم لوگ چھونٹی آگے چھونٹی ہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے ہم نے سب سے کیسے ریکھ لیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں نے کبھی اپنے پاورز کو جو اقتدار میں بیٹھے ہوں لوگوں کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا میں نے کبھی اپنی زندگی میں خواتین کو ایسے ٹریٹ کرتے کسی کو نہیں دیکھا پروٹیسٹ کر رہی ہے اور پورا من پروٹیسٹ کر رہی ہے جس طرح انہوں نے بالوں سے پکڑ کے ان کو گاڑیوں میں ڈالا جو دھکے مارا جو کیا یعنی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ آگیا ہے یہ کوئی ڈیپ سا ذہن آگیا پاکستان میں کہ اس نے فیصلہ کیا کہ ڈڑنے کے زور سے اس نے سارے ملک کو بھیڑ بکریوں کی طرح سیدہ کرتے ہیں یعنی جو جو میں کہانیاں سن رہا ہوں عورتوں کو جو بھی آپ نے بات کی تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہمارے لیے مشکل عورتوں کے لیے خاص طور پہ ہے کہ جو عورتوں نے سفر کر رہی ہیں اس وقت میرے لیے سب سے تقریف تھے کہ ان کے اوپر وہ یعنی پہلی دفعہ عورتیں اتنی تعداد میں پولٹکس میں شرکت کی ہے پہلی دفعہ ہماری خواتین نے اس حصہ بنی ہے اس مومنٹ کا کہ اپنے آپ کو ازاد حقیقی ازادی حقیقی ازاد پھر میں کوالیفائی کر دو حقیقی ازادی کا مطلب ہوتا ہے انصاف اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کے فنڈمنٹل رائٹس کی حفاظت کرتا ہے ملک کا نظام اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقت بار سے تحفظ دیا جاتا ہے وہ لوگ پھر ازاد ہو جاتے ہیں وہ پھر ان کی پرواز اوپر ہوتی ہے کوئی ملک آج تک ترقی نہیں کر سکتا جس کے اندر رول آف راو نہیں ہوتا تو سب کے لیے چیز سن لیں رول آف راو انڈیکس پہ ایک سو چالیس ملکوں میں پاکستان کا نمبر ایک سو انتیس ہے ایک سو چالیس میں سے ایک سو انتیس ہے ہم ہم کیسے اوپر جا سکتے ہیں ہم کیسے پروگرس کر سکتے ہیں انویسمنٹ کیسے آ سکتی ہے خوشحالی ملک میں کیسے آ سکتی ہے جبکہ آپ کے ملک میں ہمارے ملک ہیں جب قانونی قانون کی حکمرانی نہیں ہے جب طاقت کی حکمرانی ہے طاقت بار قانون سے اوپر چلا جائے چوری کرے تو این آر او لے جائے کمزور بچا رہے ہو اس کے بنیادی حقوق نہ ہو جس طرح عورتوں کا آپ کا فنڈمنٹل رائٹ ہے the right to protest آپ ایک پرامن مظاہرہ چاہے وہ جی ایچ کیو کے سامنے ہو چاہے جدربرزی ہو کنٹورمنٹ میں ہو یہ آپ کا آئین آپ کو حق دیتا ہے اس میں کوئی جرم نہیں ہے جرم ہے کہ آپ کسی کے گھر میں جا کے جو کور کمانڈر کا گھر جلانا ہے وہ جرم ہے جرم ہے آپ جلاو گھراؤ کریں وہ جرم ہے جو ریڈیو پاکستان جلا دیا پشاور میں جنہوں نے بھی جلایا یہ جرم ہے لیکن پرامن اتجاز جرم نہیں ہے تو انہوں نے بدقسمتی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو آرسن ہوئی ہے میں بہت سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ بلکل اب میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں جرمنی میں نائنٹین تھرٹی تھری میں ہٹلر نے جو پاریمنٹ کو آگ لگی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ساری آپوزیشن جو کومنسٹی اس کو ختم کر دیا یہ بلکل وہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پرامن عورتوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں کونسی اچھا مجھے بتائیں جب عورتیں آپ کے ساتھ دکھنی ہوئی ہیں اتجاج پہ تو انتشار تو ہوئی نہیں سکتا عورتوں کے ساتھ بھی کوئی انتشار کرتا ہے آپ نے دیکھا پاکستان میں جو انتشار کرنے والے لوگ ہیں جو ان کی شکلیں دیکھیں ان کی ٹریننگ دیکھیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں ہماری اتجا اور جب پھر جس پارٹی نے الیکشن لڑنا ہے وہ انتشار کی وجہ جائے گی ہم واحد پارٹی ہیں جو کہہ رہے الیکشن لڑوں باقی سب بھاگ رہے میں نے کہنا تھا کہ یہ مشکل وقت ہے آپ کو تھوڑا صبر کرنا پڑے گا قرآن کی آیت ہے کہ ہر مشکل کے بعد میں آسانی پیدا کرتا ہوں ایمان والے لوگ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ کا یہ ایک نظام ہے کہ مشکلوں میں وہ لے کے آتا ہے پھر وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے انشاءاللہ بھاگ رہا ہے جو بچے اور جو ٹک ٹک پہ جو بیسیکلی ٹک ٹک کو game changer کا آ رہا ہے آسکر ایک آٹیکل کی ایک آرمنٹ بہت جیسے آپ کا بہت ساندھا سپورٹ ہے اور نمبر ٹک ٹک کے انکریڈبل ہیں جیسے بچے بچے جو ویڈیوز بنا رہے ہیں جیسے جب آپ بیٹھے ویٹھے ویٹھے جو ایک دنیا Talk carp utveckl huh vマی جب پرڈ گائے ہو جی انکریiß ساری психدیو ہائے بچوں نے رہے ہیں رہے ہیں جو س projects کے ان still لیے سے بچوں پہ کو چک کبھ کریں تھے جب آپ کے ثادی رہے ہوجے چھوڑے ندین پہ رہے ہیں جیسے جو ان کچھٹے اور بچے انکلز ہائے آپ کو ہائے سک爆ے ہیں وہ انکریہ آپ سکر بن ہیں سکر من فر அத تو کیا میں کروں گے بچھے��록 واڑ بچوں پہ جس کا التاریت ہے دیکھیں مجھے آپ اس وقت پرابلی ہمارا سب سے اندھیرے کا وقت ہے یہ کیونکہ سب کچھ پاکستان میں اس وقت اتنا قانون ہے ایکانومی ہماری تباہ ہو رہی ہے ملک کے بڑے بڑے نامبر کرمنلز اوپر بیٹھ گئے ہیں فرنڈرمنٹل رائٹس ختم کر دیئے گئے ہیں قانون یعنی جب آپ کو بیسک آپ کو پروٹیکشن ہی نہیں ہے اس وقت جو مرضی جو یہ سٹیٹ چاہے جو مرضی کر لے تو یہ بڑا ایک ایسا وقت ہے جو اور جمہوریت ہماری خطرے میں یعنی ہمارا سپریم کورٹ کو گورنمنٹ ڈیفائی کر رہی ہے آئین کی حیثیت ختم ہو گئی ہے تو اس ٹائم پہ جو خوشائن چیز کیا ہے کہ پاکستان میں باشعور پپلک تیار ہو گئی ہے یہ سب سے بڑا یہ یاد رکھنا کہ فیوچر پاکستان کی ہے کہ ہمیں قوم بن جائے کہ ایک سارے ملک یہ جو صوبائیت بیچ پہ سے نکل جائے کہ جی میں فلانے صوبے قوم ہے یہ یا میں برادری سسٹم نکل جائے یہ جو ہم جکڑے ہوئے تھے پرانے سسٹم ایک قوم بن جائے اور جو یوت ہے وہ بناتی ہے قوم اس وقت جو ہماری یوت ہے اور میں ایک ضرور کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا کمال یہ ہوا ہے کہ ہماری جو یوت ہے اس کے اندر ایک ایسی اوائیٹنس آگیا ایسا شعور آگیا اور ان کے وہ سمجھ گئے ہیں ایشوز بلکہ یوت سے نیچے بچوں تک پہنچ چکے ہیں اور ٹک ٹاک کا یہ فائدہ ہے کہ وہ ویجول ہے اس میں پڑھنا نہیں پڑھتا یعنی بچے ویجولز کے اوپر زیادہ جاتے ہیں تو وہ جو جس طرح یہ پھیلتا جا رہا ہی ہے جب شعور یہ اصل میں اللہ نے سب سے بڑا کرم کیا اس ملک کے اوپر کیونکہ ایک قوم کے اندر جب شعور نہیں نہ ہوتا تو اس میں اور بیڑ بخشوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا زندہ قوم وہ ہوتی ہے جو ان کو اپنے حقوق کا پتہ چل جاتا ہے جو انصاف کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح برطانیہ کے اندر سنو سنو برطانیہ میں جب انہوں نے عراق مور میں گئے تو بیس لاکھ لوگ نکلے باہر کہنے کے لیے کہ نائنس آفی ہو رہی ہے عراق عراق کے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے زندہ قوم جی جبران جو جو ہاتھ پھڑا کی ہوئے وہ نیچے کر لیں آج ان کے ہاتھ سلیقے پہ جی ایک حماد آپ نائس پولے جی بھائی جی بھائی جس طرح پاکستان میں اندریہ کے فیصلوں کو پاؤں بھی نیچے روندہ جا رہا ہے تو اگر انصاف ہی نہیں مل سکے گا تو ہم جس طرف دیکھیں گے اس چیز کو اس لیے آپ کیا جے بجائے کر رہے ہیں دیکھیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں گے یہ اندھیری رات خطب ہونے والی ہے کیونکہ دیکھیں جو ہماری عدلیہ ہے نا ہماری ایک عدلیہ کی تاریخ ہے ایک جسٹس بنیر کے فیصلے نے ہمیں غلط راستے پہ لگا دیا نظریہ ضرورت پہ پھر سے میں بتاتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کا مطلب کہ طاقت کی حکمرانی یعنی قانون کی حکمرانی نہیں طاقت کی حکمرانی تو وہ نظریہ ضرورت ہمیں اور طرف لے گیا حالانکہ جسٹس بنیر بڑا قابل آدمی تھا لیکن ساری تاریخ نے پھر اس کو کہا کہ اس نے ہماری جمہوریت تباہ کر کے رکھ دی اور طاقتوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا جبکہ انصاف کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور کو طاقتوار سے تحفظ دینا تو ادھر سے ہم غلط راستے پہ اور بار بار پھر ہماری عدلیہ نے طاقتوار کے ساتھ کھڑے ہو کے تو ہمارے ملکی جو رول آف روار جمہوریت کو چلنے نہیں دیا لیکن ہوا کیا کہ دوزار ساتھ کے اندر ایک لائرز موبن شروع ہوئی جس پہ میں بھی جیل میں گیا وہ کیا تھی وہ پہلی دفعہ قوم اور وکیل سب سے پہلے آگے اور سب مل کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم اس ملک میں ایک ازاد عدلیہ چاہتے ہیں ازاد عدلیہ کی مومن ازاد عدلیہ آہستہ آہستہ آزاد ہونا شروع ہو گئی اس نے اپنے فیصلے کرنے شروع کر دی اب ہوا کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو شریف مافیا ہے انہوں نے پوری کوشش کیا عدلیہ کو تقسیم کرنے کی انہوں نے ہی جب جسٹس سجاد علی شاہ کا جو کیس تھا ستانوے میں انہوں نے اس کو کیونکہ وہ ازاد چیف جسٹس تھا انہوں نے سپریم کورٹ کے پر حملہ کروایا اور پھر عدلیہ کو تقسیم کر کے جسٹس سجاد علی شاہ کو انہوں نے ہٹا دیا اب یہ پھر کوشش ان کی تھی کہ عدلیہ کو اب تقسیم کریں اب ساری قوم سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے میرا اب سننے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سپریم کورٹ کھڑا ہو جائے گا کیوں کھڑا ہو جائے گا کیونکہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایک ازاد دکھا دیا ہے کہ وہ ایک انڈیپیڈنٹ جسٹس سسٹم بننے شروع ہو گیا اب یہ جو کرنے جا رہے ہیں ملیٹری کورٹس یا یہ جو بھی آرمی ایک کے تحت ٹرائل سیویلینز کا اور یہ جو سارے فرنڈمنٹل رائٹس ختم کر دی ہیں یہ جو جیلوں میں ایک طفعہ بیل ملتی ہے اور عدالت بیل دیتی ہے اس کو پھر پکڑ لیتے ہیں عدالت کہتی ہے اس آدمی کو پروڈیوز کرو امران ریاض کو وہ پروڈیوزری کرتے تو یہ اوپن جو ڈیفائنس ہو رہی ہے میرے خیال میں پاکستان کی عدلیہ سٹینڈ لے گئی یہ میرا ایمان ہے کہ ہمیں بچائے گا پاکستان کا سپریم کورٹ وہ جو تقسیم ہوئے ہوئے ہیں دونوں طرف بڑے زبردست ججز ہیں میں یہ بھی آپ کہتا ہوں تکڑے ججز ہیں پاکستان کے میرے خیال میں کہ ہم بڑے خوشکس بناتا ہے اس طرح کے ججز ہونے میں دونوں طرف میرے خیال میں وہ یہ تباہی اس ملکی نہیں ہونے دیں گے وہ سٹینڈ لے لے گئے جی جبران جی 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 دیکھیں جبران سارے جو ہمارے دوست ہیں چاہے وہ عرب ملک ہیں چاہے وہ چین ہیں جب وہ سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں کہ اپنے ملک میں سیاسی استقام پیدا کرو تاکہ ایکانومی ٹھیک ہو تاکہ معیشت کے اندر استقام آئے سب ایک ہی چیز کہہ رہے ہیں میں یہ ایک سال سے ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں میں بار بار ایک چیز دورا رہا ہوں کہ الیکشنز کو عمران خان کی ضرورت نہیں ہے الیکشنز تو جب بھی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم جی جائیں گے لیکن پاکستان کی ضرورت ہے کہ آج آپ الیکشنز کروا کے سیاسی طور پر استقام پیدا کرو سب کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو بار بار آفرز دی میں نے میں ہر وقت کہتا رہا کہ ہم ہر قسم کے ڈائلوگ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کس ملک کو ہم صریح طرف لگائیں الیکشنز ہوں ملک کو ہم ہم اس کو سٹیبیلٹی لے کے آئے ہیں اور پھر ایکانومی ٹھیک ہونی شروع ہو لیکن اوتر اتنا بڑا خوف چھایا ہوا ہے کہ وہ جب ہم بات کرنے کی آگے کرتے ہیں یعنی وہ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ایسے کہ وہ باتچید آگی نہ پڑے کیونکہ ان کا انٹرسٹ وہ ڈرے ہوئے ہیں ان کا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ الیکشن تھا وہ جب عمران خان جیتنا سکے پی ٹی آئی جیتنا سکے ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ جب تاکہ عمران خان کی جیتنے کی چانسہ الیکشن نہ ہو تو ہم آگے بڑھیں کیسے یعنی باتچید کیسے آگے بڑھے ہم نے اپنے ٹیم میں رہی نگوسیشن کے لیے شاہ محمود قریشی تھے فوج حدری تھے اور ڈاکٹر علی زفر تھے ہمارے جو حکیل ہیں ہم اپنی ٹیم نگوشیٹ کر رہے ہیں پہلے ہمارے سیکرٹری جنرل پنجاب پختونفا علی مین کو پکڑنی جیل میں ڈال دیتے ہیں پھر ہمارے سندھ کے پریجن کو جیل میں ڈال دیتے ہیں یعنی جب بات کرنے کو میں پھر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں میرے گھر کا پر دعویٰ بہت دیتے ہیں یعنی یہ تو پلان کر کے ہو رہا ہے کہ بات چیت کامیابی نہ اور میں صرف آپ کو صرف اس کا جواب اس کا جواب ایک اور دے دوں کہ جب مجیب الرمان نے بار بار کوشش کی مجیب الرمان نے کوشش کی کہ یا یہ اور ظلفکارے کے بھٹو سے بات ہو جائے کیونکہ وہ بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان ٹھوٹے وہ اپنے سکس پوئنٹس کے پر بھی بات کرنے کے لیے دیا وہ بات نہیں کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ وہ بہت چیت کامیابی ہو ہمارا بھی وہی حال ہے اس وقت لیکن آپ کی جو اگلی بات ہے نا وہ بڑی سیریس ہے دیکھیں اکانومی جو ہے نا اکانومی ہماری اس وقت بہت مشکل حالات میں پھس گئی ہے جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کنڈیشنز بان جن کی کنڈیشنز ہم ایمپلیمنٹ کریں وہ یہ گورنمنٹ ڈا رہی ہے کرتے ہوئے کیونکہ آگے ہی لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور یہ اور سکتی کر ہی نہیں سکتے جب تک وہ کنڈیشنز نہیں کریں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے وہ پیسہ نہیں دیں گے روپیہ گرتا جائے گا روپیہ گرتا جائے گا مہنگائی بڑھتی جائے گے اور مہنگائی سے بھی زیادہ کوئی انویسپنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں پاکستان کے اندر لوگ سارے ڈالر لینا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان کو ڈاریل لگے ہو گئے کہ روپیہ اگر گرے گا تو ڈالر میں انویسٹ کرو سو انویسپنٹ ختم ہو گئی ہے کیونکہ ڈالر خریدتے شروع ہو گئے یا ملک سے پیسہ باہر بیجنا شروع کر دیا ہے پیسہ ہی نہیں باہر چاہ رہا ہمارے ناوناک پروفیشنز ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے ہیں دس پسٹ شوکت حانم کے جو کنسلٹنٹس ہیں آدھے چھوڑ کے چلے گئے آدھے چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں تو اس میں ملک تو تباہی ایک کی طرف جا رہا ہے لیکن جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ملکہ ہی نہیں سوچ رہے ہیں وہ تو صرف سوچ رہے ہیں کہ بران خان کو باہر کیسے رکھ کرتا ہے اور اس کے لیے سارا ساری ڈیموکرسی کو تباہ کر رہے ہیں نیکسٹ قوشنن آروج لیں معروف نام ہے معروف حسین اسلام علیکم خان صاحب معروف بات کروں کہہ رہا ہے جی معروف خان صاحب میں ایک قوشن یہ ہے کہ جو ہم کمیز ہیں کہ جو لاہور میں جو کچھ ہوئے یہ سبی بلینڈ تھا اور اس کے کچھ پاس رہا ہے وہ چھوٹی باتیں ہیں جو ہر کام میں دون نمبری میں جو ہے نمبر مرگ رہتی ہیں لیکن ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ تمام پولیسٹیشن دفتی بے پاکستان کو یہ دسٹے دی گئے ہیں کہ وہ بھی پی ٹی آئی کے ایکٹیویسٹ ہیں ان کو اٹھایا جائیں اب جو لوگ ٹھیک ہے اور میں تھے وہ اس جو ہے نائے دیاد شامل سے لیکن جو لوگ موتان سے تھے یا مضفر کر ستے وہ سب دور دازلہ ہو ستے ہیں وہاں بھی دسٹے ہو جائے گئے ہیں کہ جو بھی ایکٹیویسٹ ہیں کو اٹھایا جائیں اب آپ ایک سیملا وائس رہے ہیں کہ اس جو آپ نے پریس پر کرتے ہیں یا آپ کی یوڈیوب پہ جائے آپ سپیش کر رہے ہیں اس چیزوں کیسے ٹیکل کروں گے آپ اس سارے سے سوش کر رہے ہیں دیکھیں پھر اللہ عرف آپ کے ایک بات بتاتا ہوں جو بھی یہ کر رہا ہے نا اس میں جو بھی ذہن یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کو نہ پولٹکس کی سمجھ ہے نہ اس کو انسانی تاریخ کی سمجھ ہے نہ اس کو ہیومن بیہیویر کی سمجھ ہے کہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہوتا ہے کبھی بھی کسی پولٹکل پارٹی کو آپ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کے ختم نہیں کر سکتے کیونکہ پولٹکل پارٹی ہوتی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر ووڈ بینک کو آپ کیسے ختم کریں گے اس وقت ساری جتنے بھی آپ سرویز دیکھ لیں تو پی ٹی آئی کا اس وقت ووڈ بینک ستر فیصد سے اوپر ہے اس وقت پی ٹی آئے الیکشنز کے اندر دو تہائی اکثریت لینے کے لیے اس سے بھی زیادہ اوپر جا سکتی ہے کیونکہ اس سب چیزوں سے ووڈ بینک بڑا ہے کم نہیں ہوا یہ جو انہوں نے کیا ہے سب کچھو کریک ڈاؤن کیا ہے لوگ تو بے افکوف نہیں ہیں تھوڑی دور کے شروع میں لوگوں نے سوچا کچھ دیکھے انہوں نے بلڈنگز جلا دی گرا دی یہ جو بھی کیا لیکن آہستہ آہستہ سوشل میڈیا کے زبانے میں آپ روک ہی نہیں سکتے سچ کو سامنے آنے میں جو فیکٹس ہیں وہ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں سارا میڈیا انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے ٹوٹل میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے کوئی پی ٹی آئی کا موقف آتا ہی نہیں ہے پروپاگینڈا چل رہا ہے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا امران گھر کتنا بڑا دہشت گھر پچاس سال سے قوم امران خان کو جانتی ہے یہ جو مرضی کر لے ہیں لوگ تو مجھے آپ سے نہیں جانتے تو اس کے اوپر ڈال رہے ہیں وہ یہ اسے فلانا کر دیا یہ کر دیا دہشت گھر دی کرپشن جو بھی کرے لوگ تو جانتے ہیں مجھے اور لوگ تحریک انصاف کو ستائیس سال سے جانتے ہیں ہم نے کبھی توڑ پور کیے ہیں کبھی ہم نے کچھ اس طرح کی فیملیز جس جس پارٹی کی پروٹیسٹ کے اندر اور جلسوں میں فیملیز آتی ہیں اتنی تعداد میں وہ کبھی انتشار کر سکتے ہیں کیا وہ کچھ وہ ہو سکتی ہے انتشار والی پارٹی تو لوگ یہ بلیم نہیں کر رہے ہیں اب وہ کیا رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جدر تحریک انصاف اس کو پکڑ کے جن میں ڈال رہے ہیں یہ آرڈرز ملے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارپون جو سپورٹرز ہیں جو ملے اس کو پکڑ کے اندر ڈال دو ساری سینرشپ لیڈرشپ اندر ڈال دی کیا اس سے آپ پارٹی اچھا لوگوں کو آپ زون لگایا جا رہا ہے ان کو پریشن دیا تھا کہ پیٹے کو چھوڑو کئی ہمارے لوگ پتہ نہیں پانچ چھے آٹھ رہا ہوں مجھے نہیں ابھی پتہ وہ آکے کہتے ہیں کہ جہاں پارٹی چھوڑ رہے ہیں ہم پولٹیکسی چھوڑ رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے یہ جو پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں اس کے مجھے یہ سوال ہے کہ کبھی اسی سے پارٹی ختم ہوگی یہ آپ پارٹی کو اور اوپر لے کے آ رہے ہیں یہ جتنا آپ دبا رہے ہیں سپرنگ کی طرح اور اوپر آ رہی ہے کیوں وہ کیسے ختم ہوگی مجھے بتائیں ووڈ بینگ کیسے ختم ہوگا کیا آپ کو لوگوں کو جنوبے ڈال دیں گے کیا وہ لوگ دیکھ نہیں رہے کیا ہو رہا ہے اور اوپر سے پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آیا ہے چیزیں نہیں آپ بشک میڈیا کو کٹرول کر لیں کٹرول مجھے تو آرے نہیں دیتے ٹی وی کے اوپر میں نے تو اب سب لائف سب کچھ ختم کر دی ہے لیکن اس سے کیا ہو گیا کہ آپ الیکشن کروانے کر آپ یہ جو مرضی کریں میں چیلنج کرتا ہوں جب آپ الیکشن کروائیں گے آپ ہمارے آدھے ٹکٹ ہولڈرز کو بھی لے جائیں چلے آپ ان کو ڈرا دھمکا کے چلے جائیں میں آپ کو آج چیلنج کرتا ہوں کہ ہم نئے لوگ کھڑے کریں گے اور وہ الیکشن جی جائیں گے کیونکہ ووٹ بینک کو تو نہیں متاثر کر رہے نا ووٹ بینک جب جاتا ہے تب پارٹی ختم ہوتی ہے یہ جو پی ڈی ایم کی پارٹیز جو آج جڑی ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی پاؤں پکڑے ہوئے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے گی جی مارو ان کو کیونکہ ان کا ووٹ بینک ختم ہو گئے ہیں اور وہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ جیت نہیں سکتے تو ووٹ بینک ختم ہوتا ہے پارٹی ختم ہوتی ہے اس چیزوں سے تو ووٹ بینک بڑھ رہا ہے تریک انصاف کا بلکل بلکل فیاض خان صاحب مجھے بتائی ایک انہوں ہوگا ہے کافی لوگ بیٹھ کریں جی جی فیاض جو جو پوچھو گئے مائی فیف اسٹیبلشمنٹ خان صاحب خان صاحب خان صاحب خان صاحب سب سے پہلے تو آپ کے لئے دعا ہے پوری قوم کی طرف سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے اپنے سلامان میں رکھے کیونکہ اس وقت جو بھی ملت پر چل رہا ہے تو اگر اس پوٹ کی ہوں گی کسی سے پاکست ہے تو آپ کی ساتھ ہے خان صاحب ہم وہ جنریشن ہیں کہ جو آپ کی پورٹی بل سریکل کے ساتھ ساتھ چاہاں ہم وہ جنریشن ہیں جن کا سیاست میں کوئی انڈریس نہیں تھا ہماری دنہیں یہ الگ ہوتی تھی ہماری دنہیں وڈیو کینگس وڈیو کینگس وڈیو کینگس وڈیو کینگس اور یہ ساری چیزیں اور آیت خان صاحب جو رتیار یہ ہے کہ اگر درستمنٹ موبائل نہ دیکھیں تو اٹنشن ہا جاتی ادریس دوران ملابی ہے تو خان صاحب آپ اپنا کارلٹ ہیں ہماری دمائی آپ کے ساتھ ہیں ایک سے سوال ہے کہ پنجاب میں جو کیٹے کے ساتھا فرم نے بنایا ہے جن کا اقام تھا کہ یہاں پہ الیکشن کروانا وہ تو انہیں نہیں کروائے اور اس کے بجائے یہاں پہ ساری جاتی میں اتقام ہی کاب آئی وہ یہی کروار ہے جو ان کے لئے جا سٹیٹیز کیا ہے دیکھیں کیٹے کا گورنمنٹ تو بالکل الیگل ہو چکی ہے اس کا تو کام نموے دن میں الیکشن کروانا تھا وہ انہیں نہیں کروایا اور ہم عدالت میں بھی گئے ہوا اس کے اوپر کیونکہ اور ان کو انہوں نے ان کو تو کنٹرول کیا ہوا یہ تو پروکسیز ہیں یہ تو یہ پی ڈی ایم کی اور اسٹیبنشمنٹ کی پروکسیز ہیں یہ جو وہ کہتے ہیں کر دیتے ہیں انہوں نے تو کبھی ملکی تاریخ میں اتنا ظلمی کیا جو کسی کے اوپر اور کیل ٹیکر کا مرنے تو ان کے اوپر تو بات پہ ہے انشاءاللہ واک آم ملے گا ان سب کے اوپر کیسز ہوں گے آئی جیز کی اوپر یہ جو کیل ٹیکر سی ایمز ہے ان کے اوپر تو کیسز ہوں گے ابھی جو قتلیں ابھی جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے سارے لوگ کیسز کریں گے آئی جیز اور ان کے اوپر تو یہ تو ان کے لئے تو آگے حالات جو بھی یہ بھی کرنا کرلیں بات بھی ان کو بڑا شکر لگانے پڑھیں گے جیلوں کے دیکھیں میں ایک اور ایک چیز کرنا چاہتا ہوں تھا کہ میں کیوں کن میں اسلام بات جا رہا ہوں تو میں آپ سب کو آج ہی بتا دوں میں کن اسلام بات جا رہا ہوں اور بڑی چانس ہے کہ یہ جس طرح کے حالات ہیں یہاں حالانکہ میرے کوئی سب بیل ہے میں اور کشرا بگن دونوں جا رہے ہیں وہ بھی بیل پہ ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کہ یہاں کیونکہ کانون کے اوپر تو عمر ہو نہیں رہا تو کسی چیز پر مجھے ریسٹ کر سکتے ہیں تو چانس ہے کہ میں کل ریسٹ ہو جاؤں گا لیکن میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے ایک پورا پروپاگینڈا کیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ اب تو سارا کچھ ہی گورنمنٹ چینلز بن گئی نا آپ تو کوئی ہے ہی نہیں جو گورنمنٹ کا پروپاگینڈا نہیں کر رہے دیکھیں سمجھ جائیں کی کیس ہے کیا تاکہ آپ کو ساروں کو ایک القادر یوریورسٹی کا کیس سمجھ آ جائے میں چاہتا ہوں سارے سوشل میڈیا والے سمجھ جاؤ گی کیس کیا کیس یہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں سیرت سیرت النبی کے اوپر اس ملک کی فیوچر لیڈرشپ ڈیویلپ کرنے کے لیے وہاں ریسرچ کروائیں ایک یوریورسٹی بنائیں القادر کی ساتھ اس میں مورن ٹیکنالوجی جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بغیرہ وہ بھی ہم بڑھائیں لیکن اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر تھے فیوچر لیڈرز پروڈیوس کرے ہیں پاکستان میں ان کی سیرت کے اوپر ان کی پالٹیز کے اوپر کہ کبھی ہم نے اس کے اوپر کوشش نہیں کی اپنے لوگوں کو ہم دینی باتیں کرتے رہتے ہیں ان کی دینی سائی لیکن ان کی زندگی ان کی جو جو سنت ہے اس کو عمل میں گانا کی کوشش نہیں کرتے تو یہ مقصد تھا اس یوریورسٹی اس کے لیے ملک ریاز نے کہا میں سپانسر کرتا ہوں اس کو یہ دوزار یہ یاد رکھیں اپ ڈیٹس ڈیسیمبر دوزار اٹھارہ میں یہ ساری اس کی زمین خریدی گئی میں کے اندر میں نے اس کی اوپننگ کی اس کی گراؤنڈ بریکنگ کی میں دوزار انیس میں یہ ڈیٹس یاد رکھیں اس کے ٹرسٹ ٹریڈ میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جو ٹرسٹیز ہیں جو میں ہوں اور جو بوشہ میگم بوشہ میگم کیوں کیوں کیونکہ ان کی بڑا سٹیڈی ہے سیرت نبی پہ ان کا انٹرسٹ ہے تو ہمیں امباً ٹرسٹیز وہ ہوتے ہیں جن کو کسی چیز میں ٹرسٹ ہوتا ہے مثلا بچے کئیوں کے ڈیسیبرڈ ہوتے ہیں وہ ڈیسیبرڈ انسٹیوشنز میں انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں یعنی خراتی دار ایسے چلتے ہیں تو وہ ٹرسٹیز بن گئے اس ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ٹرسٹیز کو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہو سکتا کوئی ترخان نہیں مل سکتے کوئی ڈیویڈنس نہیں مل سکتا کوئی وہ زمین جو ہے وہ ٹرسٹ کے نام پہ ہوتی ہے وہ یعنی ٹرسٹی کا کوئی کسی قسم کا ان کو فائدہ نہیں ہو سکتا اس ٹرسٹ ڈیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے اب اس کے بعد ڈیسیبر کے اندر ایک اگریمنٹ ہوتی ہے اب یہ ذرا گوھر سے سنیں یہ میویز کی اوپننگ ہو جاتی ہے بلڈنگ بننی شروع ہو جاتی ہے جو بھی پیسہ آتا ہے وہ سارا بلڈنگ میں سب اکاؤنٹڈ ہے وہ وہ ٹرسٹ چلا رہا ہے وہ ٹرسٹ کے اکاؤنٹس ہے آرڈٹ ہے سب کچھ اویلیبل ہے نیپ کے پاس اب ہوتا کیا ہے کہ ڈیسیبر کے اندر ایک اگریمنٹ سائن ہوتی ہے ملک ریاض کی اور انگلنڈ کا جس کو این سی اے کہتے ہیں ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے انگلنڈ کے در اس کے بیچ میں اگریمنٹ سائن ہوتی ہے انہوں نے ملک ریاض کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوتے ہیں کہ سسپیکٹڈ ٹرانزیکشن ہے یعنی ہم ہم سسپشن سسپشنس ٹرانزیکشن ہیں ادھر انہوں نے اکاؤنٹ فریز کی ہوتے ہیں ملک ریاض اور این سی اے فیصلہ کرتی آپ اس میں سیکرٹ اگریمنٹ میں کہ یہ جو پیسے ہیں وان نینٹی ملین پاؤنڈز ہوتے ہیں اس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈز وہ میں جو سپریم کورٹ کا جو اکاؤنٹ تھا جس میں ملک ریاض نے پیسے دینے تھے سپریم کورٹ نے کہا تھا فائن دو وہ وہ اس میں وہ کہتا کہ میں اس میں ڈپوزٹ کرتا ہوں کیابنٹ کے سامنے یہ تین ڈیسیمبر کو یعنی اب یہ ٹرست شروع ہوا ہے تین ڈیسیمبر کو اگریمنٹ آتی ہے کہ جی کیا آپ یہ کانفیڈنشل اگر ملک ریاض اور ان سی کے کانفیڈنشل اگریمنٹ کو مانتے ہیں تو یہ وان نینٹی ملین پاؤنڈز پاکستان کے پاکستان کے اندر آ جائے گا سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ لیکن اگر آپ یہ نہیں مانتے اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو انگلنڈ کے اندر اس کے اوپر کیس کرنا پڑے گا اب وہاں ہمارے وکیل بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لائر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا لاؤ منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اڈوائز کرتے ہیں کہ پاکستان سو ملین ڈالر باہر لٹیگیشن میں ہار چکے آپ تک اور کوئی ہمیں کوئی چیز ہم باہر سے رٹیو نہیں کی تو ہمیں باہر پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ پاکستان سے منی لانڈرنگ ہو کے آیا ہے پھر اور یہ پانچ چھے سال کیس چلے گا اور پھر اگر آپ کیس ہار گئے تو یہ پیسہ انگلنڈ نہیں رہ سائے گا یہ کیبنٹ کو کیبنٹ کے سامنے یہ فیصلہ آیا یا آپ ون نائنٹی ملین ڈالر پاؤنڈ لے لیں اور پاکستان کی سپریم کورٹ میں چلا جائے اور یا پھر یہ پیسہ آپ آپ کٹیسٹ کرنا چاہتے تو کیس کر کے انگلنڈ میں آپ نہیں کریں اور اگر آپ جی جاتے ہیں پانچ چھے سال لگیں گے پاکستان آ جائے گا لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو وہ انگلنڈ میں لے جائے گا یہ تھا فیصلہ کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ آ رہے کبھی تا پیسہ ہے نہیں ہم ایکشپٹ کر جاتے ہیں اب یہ کیس انہوں نے میرے اوپر کیا بنائے کہ جناب میں نے وہ جو میں حالانکہ مجھے ذاتی طور پر فائدہ ہوئے مجھے ذاتی طور پر کیسے فائدہ ہوئے وہ جو ون نائنٹی ملین ڈالر ہے وہ آج پڑھا ہوئے سپریم سپریم کورٹ کے کاؤنٹ میں اگر وہ سمجھتی ہے نائب کے بورا یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک بات میں نہیں آیا وہ دوسری طرح آج آپ جا کے ریٹ کر دیں آپ نائب ریٹ کر دیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ دوسری بات میں نہیں آیا ہے وہ پیسہ تو پاکستان آ گیا نا ہاں اور دوسری اور میں مجھے اس سے کیا فائدہ ہوئے اور دوسری طرف کہ آرکادر یونیورسٹی سے مجھے کوئی فائدہ ہوئے آرکادر کے سارے ایک کاؤنٹ صاحب کے پاس پڑے ہیں مجھے کاؤنٹ کیسے فائدہ ہوئے نہ میں کوئی سیلری لیتا ہوں نہ کچھ لیتا ہوں مجھے کدھر سے فائدہ ہوئے یہ ایسا ہے کہ شاکت حالم سے مجھے فائدہ ہوئے یا مرنمال یونیورسٹی سے فائدہ ہوئے میں ٹرسٹی ہوں ٹرسٹی نہ کوئی سیلری ٹرو کرتا ہے نہ اس کا مداخلت ہوتی ہے وہ ایگزیکٹیو گورٹ چلاتا ہے یہ ہے کیس جس پہ مجھے انہوں نے وہاں سے اغواہ کر کے رینجلز نے پکڑ کے اٹھا کے لے گئے تھے یہ ہے وہ کیس کہ نہ مجھے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ذاتی فائدہ ہے نہ وہ ثابت کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ کیبنٹ پہ فیصل ہوں وہ آپ کو پتہ نہیں سو یہ سمجھ جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جب کل پکڑے اور انہوں نے ساری چیزیں کر لیے ہیں یہ میں نیب کی انبیسٹیگیشن جوان کر رہا ہوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ کیس جی 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 آہ کاریٹ بہت بہت شکے یہ سب بتانے کا بہت زیادہ پرامیگرڑ ہوگا ہم نے بہت اچھے سمجھا ہے اچھا ایک سواب پہت دارہ ہے وہ ہے ارشد شریف جی فراندی جو بیٹھ لی ہے انصاف کا آہ آپ کیا کر سکتے ہیں ابھی اور آپ ہی کیا کر سکے گئے جب انشاءاللہ آپ پرامیسٹر کریں گے دیکھیں جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ ارشد شریف کا کیس سپریم پورٹ میں لگا ہوا ہے اور وہ سننے والے ہیں مجھے نہیں پتا ابھی تک کیا وجہ سنا نہیں گیا کیونکہ یہ تو ایک پاکستان کی اور مجھے افسوس ہے کہ ہمارے جو صحافی ہیں ان کا میں ریاکشن ہی نہیں آیا ہے کیونکہ یہ تو یعنی اس سے زیادہ ظلم جو ارشد شریف سے ہوا ہے اس سے اور جو ان کی والدہ کی سٹیٹمنٹ ہے ان کی جو بیوی کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے اوپر ہے اور کیونکہ انہوں نے سٹیٹمنٹ درد کروا دیا اس کے اوپر ایکشن تو کبھی کبھی لیا جائے گا دوسرا جو عمران ریاض ہے دیکھیں عمران ریاض سے بھی مجھے بہت فکر ہے اس کی اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں بار بار عدالت کریے پیش کرو اور وہ پیش نہیں کر رہے ہیں اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو اتنا تشدد کیا اس کے اوپر کہ آپ اس کو رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے جو بھی زخم زخم اس کے ٹھیک ہو جائے اور پھر جا کے عدالت میں پیش کریں مجھے لگ رہی ہے لیکن یہ اس سے زیادہ ظلم کیا ہے کہ چن چن کے صحافیوں کے اوپر جو ان کی لائن فالو نہیں کرتا اس کے اوپر اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے سبایر استاد کاریات لیٹا نے گگر کو چکر کی跟你 untroy cancer اس کے اوپر اونے کا پیش کرو اور ہوا پیش کرو واکم ہے اس کا حول دفیتczy wrestler اٹھا کسگ Jagب امید Poor achدی چک اiverso تھا سپایٹر نے دیوانasma من چک کرو لک着 چک رڑڈ پیش کرو کچک رڑیا نے ج Pearce کے جو مجھے جیب تک کرو ڈیوانس اوپر اوپر موسیقی دیکھیں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ ٹرسٹی کا مطلب بھی نہیں سمجھ ٹرسٹی جو ہوتا ہے نا جو میں ہوں مثل شوکتھانم کا ہوں نمل کا ہوں اور یہاں قادر کا ٹرسٹی کوئی پیسہ نہ تنخواہ کچھ نہیں لے سکتا اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا ہے مثلا اگر کل فیصلہ ہوکے جی ختم کر رہے ہیں القادر کو تو وہ جو زمین ہے وہ ساری گرمنٹ کو جائے گی وہ ٹرسٹی کے پاس نہیں آتی یہ سبرجے کی بات ہے کہ ٹرسٹی کا کوئی فائنانچل کسی قسم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا ٹرسٹ سے وہ صرف ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے بشا میرا انٹرسٹ تھا میں تو رحمت اللہ عالمین ایتھارٹی بھی بنائی تھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم اپنے بچوں کو سیرت نبی نہیں بتائیں گے ہم کیریکٹر بلڈی نہیں کر سکتے ہم لیٹس ہی نہیں نکال سکتے تو میں نے تو اس لیے بنائی تھی لیکن جس طرح شوکت آرنے میں ناؤ عرب روپیہ اس کا ڈونیشن آتی ہے ہر سال ناؤ عرب روپیہ تو کیا وہ مجھے کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ تو سارا اپنے اکاونٹس ہیں وہ سب کو پتا ہے کوئی پتا چلوانا چاہے سب کو پتا کہ کدھت پیسہ جا رہا ہے اورڈیڈٹ اکاونٹس ہیں وہ ہی ہیں الکادر کے وہ ہی ہیں نامل یونیورسٹی کے سکتے ہی ہیں پکپ spontanر مواقع پوچھنے سال، باک tanta زین رہا بڑھا ہی ہیں سال، تم پھارت میں ایک ست کٹی دلست ہوں آانا ایک سکتے دلست اور تم مارس Goddess کا مرس прекрас معرس 3 کہیں تم پچھ پر صرف میں پوسچا چاہتا ہوں کہ namingroقت hoc کہ اوپ GET جو کرنٹ آمی چیف ہیں جو سائٹ پر دی جی آئی ایس آئی تھے ان کے ساتھ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھی کہ آپ کی بے گروکی کرمشن ہوا لاتے پارے ہوئے لیکن میں پوچھنا چاہوں ہا کہ ایٹھوٹ کیا ہوا جب دی جی آئی ایس آئی تھے ان کو ایونٹری کس لیے ریپورٹ کیا گیا ابھی ریسنٹی ایک اور سٹوری میں آئی ایک ریسرچر ایک سائی ران پری دی وہ نے ریپورٹ کیا ہے کہ ایم آئی کے ریپورٹ لکھی ہے کہ جو نو مئی کو واقعات ہوئے اس میں آئی بی کا ہاتھ تھا یہ آج کی بات سکل ری ہے اس بار میں کہ آپ کو کمیٹ کریں دیکھیں حقاس ایک تو آپ کی میلے میں سے بڑی انٹرسٹنگ وہ جو حکانی کو آپ نے ایکسپوز کیا ہے اور یہ جو باجوا حکانی کا سارا تھا کیونکہ ہم سارا وقت سمجھتے رہے جو سائیفر آیا تھا امریکہ سے کہ وہ امریکنز نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ اس کو ہٹاؤ لیکن جب آپ یہ باجوا اور حکانی کا جب یہ نیکسس روٹتے ہیں اور کیسے باجوا نے ہمینی حکومت میں ہائر کیا اور کیسے پوری کیمپین کی اور ان کو پڑھایا کہ امران خان انٹی امریکن ہے تو وہ پھر ادھر سے سائیفر آیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں میرا ابھی بھی مجھے سائی کہتی تھی آپ کی فوج سے لڑائیے مجھے وہ پوچھتا سین این کے اندر کہ جی تم فوج کو ٹیک آن کر دیا دیکھیں اپنی فوج سے کون لڑتا ہے مجھے تو ابھی تک یہ نہیں سبجھا رہی یعنی اگر میں پاکستانی ہوں میرا تو کوئی مجھے تو کوئی باہر نہیں نہ جانا میرا تو کوئی باہر پراپٹی میری لندن تو چھوڑو پاکستان میں پراپٹی ہے باہر تو کوئی پراپٹی نہیں ہے تو میں نے کیا کر میں جاؤں نہ کدھر اور میں ایک ازاد آدمی ہوں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میں ایک ازاد انسان میں کبھی کسی کی غلامی نہیں کی نہ کر سکتا اور میرے لیے غلامی سے بہتر موت ہے یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جو خوف کی وجہ سے ڈرادم کہا کے لوگوں کو میں چھوڑ دے گے جی فرانا چھوڑ رہا ہی تو کسی طرح میں ہاتھ کھڑے کر دوں میں تو اس سے بہتر موت ہے مر جاؤں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ غلامی سے بہتر موت ہے کیونکہ غلام کی کوئی زندگی نہیں ہے زلط ہے صرف اس کی زندگی میں سو دیکھیں میری کبھی نہ پاکستانی فوج سے لڑائی تب تھی نہ اب ہے میری باہر سے آپ یقین کریں اختلاف ہوئے کیونکہ میں اکاؤنٹمیلی چاہ چاہتا وہ نہیں چاہتا تھا وہ انڈرسٹینڈنگ کر بیٹھا تھا اندر سیکرٹلی وہ جب ایکسٹینشن کے بعد اس نے انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی ان کے ساتھ نون لیگ اور یہ سب کے ساتھ زرداری وغیرہ کے ساتھ تو اس نے اکاؤنٹمیلیٹی پروسس ڈراب کر دیا میں اس میری سارا وقت اسے جو تھی میں کہتا تھا کہ جب تک رول آف رو نہیں آئے گا مرک ترقی نہیں کر سکتا اور رول آف رو تھا بات ہے جب طاقتور کو اب قانون کے نیچے لے کے آئے یہ سارے قانون کے اوپر تھے میرا تو اختلاف ہے اور وہ ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا لیکن میرا پھر بھی اس کے ساتھ کام کرتا تھا آخر تک میں اس کے ساتھ کام کرنے کی پوری کوشش کی جب مجھے پتہ بھی تھا کہ مجھے انڈرمائن کر رہا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ سمجھا کہ آپ ایک ملک میں کبھی بھی آپ اپنی فوج کو کمزور کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو کمزور کر لیتے ہیں ابھی بھی جو جیس سارا ڈراما ہو رہے گی وہ باہر آ رہے گی امران کا اور آرمی چیف کا کیا ہے میرا اسے کیا اختلاف ہے میں میرا یعنی کیا وہ پرائی منسٹر بنا چاہتا ہے یا میں آرمی چیف بنا چاہتا ہوں میرا اسے کیا اختلاف ہے میں تو کہہ چاہتا ہوں الیکشن کروائے تاکہ ملک اس دلدل سے نکلے لیکن اپیرنٹی ادھر سے جو میں سوشل میڈیا پہ چیزیں سن رہا ہوں کہ وہاں سے بہت بڑا اختلاف ہے وہاں سے کوئی پتہ نہیں کہ میرے گیس کوئی چیز ہے وہ بتا سکتا ہے میں تو نہیں بتا سکتا اس کو پتہ ہے کہ کیا وجہ ہے لیکن اپنی طرف سے میں یہ کہا ہوں کہ میں جب بھی اپنی فوج کی تنقید کرتا ہوں میں بالکل اس طرح کرتا ہوں جیسے میں اپنے بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں کبھی میری بددیانت داری نہیں ہوتی کیونکہ میں نے ملک سے باہر نہیں رہنا میرے ڈالر اور وہ ڈالر باہر نہیں پڑھے تاکہ میں مہمو گیڈٹ جا کے کہوں کہ جی جس طرح وہ زرداری نے حکانی نے اسے کروایا تھا یا یہ جا کے حدوستان کو چگلیاں لگا ہوں اپنی فوج کی جو نواز شریف کر رہا تھا لیرنزر موٹی کے ساتھ میں نے طرح یہ نہیں رہنا ہے اس لئے ہم اپنی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک مضبوط ڈیفنس ہو ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو بلکل بلکل جی امران تھا آتی چطار ایک بہت رئی پر پیسی ہے کہ جو خواتین کا روح اس پر ایک لائن زرور پول ہے کہ خواتین نے کیا ایک ہسٹری تاریخ حکم کر دی ہے اس کے بارے میں چھوٹا سا پومنٹ اور پھر امران کا پشش دیکھیں میں تو کہہ بیٹھا ہوں آپ کو کہ جو انقلاب آ رہا ہے پاکستان میں یہ تو گھروں کے اندر آگیا ہے یہ تو خواتین کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس انقلاب میں آپ کو پتہ ہے جو راجن پور کا ہم ایکشن جیتے ہیں جو آخری بائی الیکشن تھا چالیس ازار ووڈ سے جیتی ہیں جب انہوں نے پورا ایجنسیز ان کی مدد کی الیکشن کمیشن نے بیس ازار ایکسرا ووڈ ڈال دیا نونلی کے کانڈیڈٹ کو اس کے باوجود چالیس ازار سے ہاتھ گئے جب انیلیسز کی سب سے بڑا جو عورتوں کا ٹرن آؤٹ اور راجن پور جیسی جگہ پہ ہے دیہات کے اندر جس تالات میں خواتین نکلی ہیں دیکھیں یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہر وے استعمال کر رہے ہیں یہ جو ہمارے لوگوں کو کبھی کوئی کہہ رہا ہے پارٹی چھوڑا ہوں کبھی کوئی کہہ رہا ہے یا یہ جو لوگوں کو ڈرا دنکار ہے اس سے کبھی پارٹی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے اس وقت جس پارٹی کا ووٹ بینک کو آپ جتنے مرضی لوگ جڑوا دیں کینڈیڈٹس کو جیتنا تو اس ہی نہیں ہے کیونکہ ووٹ بینک اس کا ہے اور اور تو کا اس میں بہت بڑا آتا ہے بلکم بلکم اس وقت عمران رازعہ آتو اس لیے پھر مشکر آہ اس وقت عمران اس وقت عمران اس وقت عمران رازعہ سوالہ اس وقت عمران رازعہ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور اپنی جیسے کروڑا رکو کی طرف سے آپ کو ایک پیسی کروڑا کہ آپ نے ایک دمرانہ نہیں کل آپ بھی دیکھی ہے اور اگر یہ لوگ سوٹ رہے ہیں کہ انہوں نے سوشل گھڑیا کو یا ویڈیا کے طرح پاکستانیوں کو ہم لوگ کر رہا گئے ہیں اب نکلے گا کوئی نہیں تو یہ ہنس گھڑے ہم نے فلکم رہا ہوں میں بھی دیکھیں اور مالے بزروں میں صحیح بھی ہیں تو ہم نہیں کریں سوال سوال سب سے ناکھی ہے کہ سارا جھگڑا جو سٹارٹ گوا تھا ویڈیا کے ساتھ وہ ستر نہیں ہوگی ابھی جیسے چودہ مہین گزر کے ایلیکشن کی تاریخ اور آگے کبھی ایلیکشن ہی نہیں ہے کہ ایلیکشن اپ اگلی ایلیکشن ہی نہیں ایلیکشن ہی نہیں ہوگی تھی بنجاب کے اکھے پیجے پیجے ایلیکشن اگر تو سارکونت رانہ یہ لوگ ایمورت کرنے تک اس محبے کو کیجنا جاتے ہیں ایلیکشن ہی نہیں ہوگی تو اس صورت میں آپ کے ایک امکان یا آپ کے ذہن میں کیا مذہب دے ہوگی کہ حالت کسی طریقے سے یہ کھینٹ لیتے ہیں لیکن اکتوبر تک اور زگر رنیاں ہو جاتی جیسے ایک آرڈی ہمیں خوبت رہے تو پھر ویڈیاں تک کیا لائے ہوگی دیکھیں جو مرضی کر رہی آج میری بات یاد رکھیں جتے بھی آپ سن رہے ہیں میری بات یاد رکھیں یہ جو مرضی کر رہی ہے یہ جیتی نہیں سکتے یہ جو مرضی کریں کہ شاید ان کا خیال ہے کہ اگر وہ اگلا چین سٹیمبر پات آ جائے گا تو وہ جتا دے گا ان کو یہ جو بھی دیکھیں ایک پی زیاد رکھیں جب ایک قوم فیصلہ کر لیتی ہے وہ انگریزی میں جو فیمس فریز ہے کوئی دنیا کی طاقت اس کو روپ نہیں سکتی اس حقت پاکستان لوگ فیصلہ کر بیٹھے ہیں اور فیصلہ ادھر ہی نہیں کر بیٹھے وہ ہمزہ سے لے خیبر سے لے کے آپ کراچی بیروچستان کہیں چلے جائیں لوگ فیصلہ کر بیٹھے یہ جب بھی الیکشن ہونے انہوں نے اڑ جانے جو مرضی حربہ استعمال کر اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ جو ڈیسپریشن کے اندر پارٹی کوئی کرش کر نہیں کچھ ہے کتنے لوگ کرش کر لے دس زار جیل میں ڈال دی دس زار اور ڈال دیں گے وہ اور ڈال دیں گے مجھے جیل میں ڈال دیں گے اسے کیا فرق پڑ دیں کچھ نہیں فرق پڑ گا کیونکہ پارٹی کے جہاں تک ووٹ پینک ہے اب جو برزی کرنے وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا جب الیکشن ہو گے ابھی چپ کر بھی جو لوگ سہمے ہوئے بیٹھے ہیں میں آپ کو ایک اور بات 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 جو آج ان کے ساتھ جی فیسل جس طرح کل پھر دوبارہ گرفتاری کی چانسز ہے تو ادھانا کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر اگلہ پلانٹ کیا ہوگا کیا ہوگا کیونکہ ٹاپ لیٹرشپ تو سارا گرفتار یا لڑی دیکھیں اس کی فکر نہ کریں جب جتنی بھی گرفتاری ہوگی اور مجھے زیادہ چانسز ہے کہ مجھے گرفتار کر لیں گ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا جو بھی کریں گے اس سے فرق نہیں پڑے گا لوگ اگر اتنی طالع لوگ نہیں بھی نکلیں گے اور میں کہوں گا لوگ انہیں نکل پورا من نہیں یہ میں نے ہمیشہ کہا کیونکہ جب آپ پورا من اتجاج ہمیشہ پورا من ہونے چاہیے اور اس کی کوئی فکر نہ کریں اگر میں جیل پہ چلا جاتا کوئی فرق نہیں پڑتا میں منٹی تو تیار ہوں خان صاحب کو پلیز بولے کیفور ان کو ایک لائن میں جواب آپ کی لائف کی بہت فکر ہے لوگوں کو دیکھیں جو میں آج آپ کے سامنے زندہ ہوں آپ کا کیا لیکی سیکیورٹی نے مجھے زندہ رکھا ہوا ہے یعنی جو وہ ہوا ہے وزیر آباد میں تین گن من تھے تین گن من اور ایک نے جو 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 پاس سے مارا تھا وہ اقتصام ہیرو نکلا اسے اوپر ہاتھ نہ رکھتا دو ساری گولیوں اوپر رہ جانی تھی پاس ہی تو کھڑا تھا وہ نیچے تو اس کی ٹانگوں پر گولیوں لگی تو گر گیا تو اوپر سے جو سامنے گولیاں جو اوپر سے نکل گئی تو یہ اللہ ہی بچاتا ہے اصل میں تو آپ کو اعتماد ہونا چاہیے آپ کا یقین مضبوط ہونا چاہیے اگر اللہ نے فیصلہ کر لیا تو کوئی پاور بچا نہیں سکتی انسان سو طریقے مر نہیں لیکن اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو کوئی آپ کو نہیں مار سکتا تو اس کی یہ میرا ایمان کا حصہ ہے میں جب گھر سے نکلتا ہوں مجھے نہیں پتا کہ میں زندہ واپس آم ہوں یا نہیں کیونکہ مجھے پتا یہ پوری کوشش کر رہے ہیں یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دیسپرٹ ہیں لوگ کیونکہ ان کے لئے پاور سب کچھ ہے اس میں پیسہ بچانا ہے بن رہے بچ رہے اقتدار رہے تو اس لئے ان کی کوشش ہوگی کہ ایک آدمی راستے میں اس کو اٹھا دو لیکن اللہ نے مجھے دوسری دفعہ بچا پورا ٹرائپ تھا یعنی اس میں بچنا اتنا مشکل تھا کہ جیسی مجھے پتا چلا نہیں آتی کیسے بچنا ہے لیکن اس نے بچا دیا تو دیکھیں اللہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارا یہ یقین ہے کہ اس در اپنے اندر سے نکال دیں اور اگر اس کا قائم ہے لجانے کا تو کوئی روک نہیں سکتا تو اس لئے اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ ہمارا ایمان لا الہ اللہ ہمارا اللہ میں ایمان میرا ہے اس میں کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ اس لی میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو لوگ امان لے اللہ ان کے خوف دور کر دیتا ہے یہ بھی خوف ہے نا مرنے کا اپنے خوف دور کریں جتنے آپ سب کو میرا آخری ایڈوائز ہے کیونکہ میں نے کافی دیر ہوگیا دیکھ میرا آخری آپ کو ڈوائز اگر آپ نے زندگی کے اندر کوئی بھی بڑا کام کرتا ہے سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کام ہوتا ہیں جب تک آپ اپنے خوف کے کام نہیں پاتے آپ کوئی بڑا کام نہیں کرتے کیونکہ جو در ہے نا یہ روکتا یہ نہ ہو تو میں ضلیل نہ ہو جاؤ میں اس سو یہ روکتا انسان کو میں کرکٹ جب کھرتا تھا بڑے بڑے کرکٹر بن نہیں سکے بیٹس من گل لگنے سے ڈرتا تھا تیز بولر سے ڈرتا تھا بولر مار کھانے سے ڈرتا تھا مار پڑھتی تھی بچارے ہاتھ پہ گھو جاتے تھے کئی کراؤڈ پریشر سے ڈرتے تھے جب گراؤن میں گز تو ساٹھ ستر ہزار لوگ دیکھ رہے مائچ وہ پریشر میں آکے ڈرت جاتے کہ میں فیل ہو جاؤ تجھے خوف ہے نا یاد رکھنا اگر آپ نے دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا سب سے پہلے اپنے خوف کے اوپر کام سب 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 دو چھوٹے 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 چلے بولے 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 خان سب میں امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے پس نہیں میں کسی بات کر رہی ہو لیکن میرا سوال یہ کہ آپ ہمارے بخاطر لیڈر ہمارے شیئر سب رہے آپ نہیں گبراتے ماشاء ماشاء ہم ٹرائے کرتے ہم آپ سے سب دیں مگر میں کبھی کبھی گبر جاتی ہوں تو اگر آپ کچھ کہیں گے میرے نام مشکات تھے پلیز ایک ریکوست پلیز آپ میرے نام لے مجھے جواب کرے سوال کیا نام تھا مشکات مشکات کدھر سے آپ ہیں کدھر سے ہوں نہیں نہیں واقستان میں کدھر سے ہیں پشایٹ آور سے دیکھیں دیکھیں یہ جو خوف ہے نا یہ ایک نیچرل چیز ہے یہ نہیں کہ ہمارے میں خوف نہیں ہوتا خوف کو کابو پانا ضرور ہوتا خوف کے اندر خوف کے سامنے آپ کو سر نہیں جھکا نہ ہوتا خوف کو فائٹ کر نہ ہوتا میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں گی یہ خوف تو ایک نیچرل چیز ہے اللہ ہمارے میں پیدا کرتا ہے یہ ہمیں کئی چیزوں سے بچاتا ہے یعنی بچوں میں آگ کا خوف ہوتا کہ جانا جائیں تو یہ تو نیچرل چیز ہے اللہ نے بچانے کے لئے رکھے لیکن اس کو پر کابو پانا اصل میں چیز ہوتا ہے تو اس کے پر میری جو ساری زندگی کی تجربہ ہے وہ اصل میں ایمان ایک چیز ہے جو آپ کے خوف دور کرتا ہے کیونکہ جب چیز بتاتا ہوں آپ کے بہتری کے لئے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا یہ آپ پڑھے لکھے ہیں باہر بھی بیٹھے ہیں یہ ضرور سٹیڈی کریں سکس پنٹی فائل چھے سو پچیس سے وہ انقلاب شروع انقلاب تو چھے سو بائیس سے شروع ہو گیا تھا مدینہ کی جب نبی صلی اللہ نے ہجرت کی لیکن چھے سو پچیس میں صرف تین سو تیرہ لڑنے والے تھے اور اس کے گیارہ سال کے بعد یہ ہسٹری آف دو ورڈ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں تین سو تیرہ لڑنے والے تھے جنگ بدر میں چھے سو پچیس میں چھے سو چھتیس گیارہ سال کے بعد رومن ایمپائر جو کے سوپر پاور تھی وہ ان کے سامنے کولیپس کرتا ہے یارو کی جنگ میں جب جو خالد بن ملید کرتا ہے اور اس کے اگلے سال جو سیکنڈ سوپر پاور پرشن ایمپائر وہ قدسیہ کے اندر ان کے سامنے گر جاتی ہے اب مجھے یہ بتائیں کس کا کوئی ایسپرنیشن ہے یہ کتنا بڑا چینج آیا ہوگا کہ وہی لوگ جن کی حیثیت کچھ نہیں تھی ایک دام دنیا کے لینرز بن گئے یہ سمجھنے کی بات ہے یہ ہے ایمان کی دور یہ لوگوں کو ٹرانسفارم کر دیا ان کے خوف ختم ہو گئے وہ جو اقبال کے شاہین اقبال کا شاہین کی پرواز ہوتی اوپر ہے جب وہ خوف کی زنجیریں توڑ دیتا ہے جو میں بہت بڑا بوتا ہے ایگو کا اس کی زنجیر توڑ دیتا ہے انسان ازاد ہو جاتا ہے اور جب ازاد انسان ہوتا ہے وہی بڑے کام کرتا اور انہوں نے یہ جو جو اللہ بار بار کہتا ہے قرآن میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی سنت پہ چلو تو وہ سیکھیں تو صحیح ان کی زندگی سے کہ انہوں نے کیسے انسانوں کو ٹرانس فارم کر کے ورلڈ لیڈرز بنا دیا تھا اور یہی میں پاکستانیوں کو بناتا ہوں بتاتا ہوں کہ ہم وہ سکولوں میں بتایا جاتا ہے نہ ہماری انٹیلیکشن اس کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹرانس فارمیشن ہے یہ جب تک ہم اپنے اندر وہ چیزیں نہیں لے کے آئیں گے وہ بیسک پرنسپلز ادر اور انصاف فلاہیر اصل جو انسان اندر سے آزاد ہوتا اللہ 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 سے تب تک ہم اس مقام پر نہیں فہن سکتے تو میں صرف یہ آپ کہ رہا ہوں آپ کے لیے یہ اندر سے باہر سے عدل اور انصاف سے آپ لوگوں کو آزاد کرتے ہیں اور پھر آزاد لوگوں کی پرواز اوپر ہوتی ہے اور یہ کہنا تھا کہ انہوں نے بہت عظیم بیٹے کو دنیا میں دیکھے آئے اور ہم بڑے خوش قسمت ہیں جب کے پاس مراد خان جیسر لیڈر ہے تو آپ اپنی امی کی کوئی ایک تصیحہ تک ہم سب کے ساتھ شیئر کر دیں that would be so precious and i love you کبتانہ تمہیں آپ کو بہت لگی زندگی تھی thank you دیکھیں میری والدہ کی جو میرے لیے سب سے انڈیورنگ لیگسی کیا تھی کہ وہ مجھے سارا وقت یاد کراتی تھی کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے اور وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ انگریز کی غلامی کیا تھی کیونکہ ہم تو ہم نے تو نہیں دیکھی تھی نا میں تو پہلی جنریشن تھا جو آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا تو وہ جو میرے میں آزادی کی جو شروع سے تھی اور جو میں ہمیشہ اپنے آپ کو ایک آزادہ انسان سمجھتا ہوں کہ میں کبھی کسی میں یعنی میں ہمیشہ آزاد رہا ہوں میں اپنی ڈریمز کو فولو کیا ہے میں اپنی میں نے کبھی کسی کی کسی کے سامنے کسی کو اپنے سے سپیریر نہیں سمجھا اور تو وہ میرا جو مائن سیٹ تھا اس میں میری والدہ کا بہت بڑا ہاتھ تھا یہ جو آزادی کا جو میں اب یہ حقیقی ازادی کی کو بات کرتا ہوں یہ جو سارے کانسپس تھے بچپن میں وہ میرے اندر شروع سے ہی آگئے تھے اور میں ہمیشہ جب پرکٹ کی گراؤنوں میں بھی کھیلتا تھا تو ہم بڑا فخر کرتے تھے کہ ہم دنیا کا جو یعنی میں وہ پہلا کپتان تھا جنہوں نے انگلنڈ کو پہلی دفعہ انگلنڈ کے اندر ہرایا تو سیریز جب ہم نے جیتی تھی تو ہمیں بڑا پراؤڈ تھا کہ وہ جو ہمارے پر حاکم تھے تو ہم نے ان کو ہرا دیا تو یہ ہمارے لئے بڑا ازاد ہوں دنوں میں کیونکہ ایک پرائیڈ تھی ایک کہ ہم بھی مقابلہ دنیا میں کسی سے کم نہیں ہیں تو یہ میرے والدہ کا اس میں بہت بڑا آت ہے بہت بات کتنے ہیں موسیقی دیکھیں ہمارے لوگ ستائیس سال میں کبھی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوئے لیڈرشپ نے کہا نہ کرو اور اس کی وجہ پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں جو توڑ پھوڑ کرنے والی پارٹیز ہوتی ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی جو پارٹیز الیکٹل سٹرنکھ رکھتی ہیں ان کو کیا ضرورت ہے توڑ پھوڑ کرنے کی جو پارٹی الیکشن میں سنتیس پہ سے تیس بائی الیکشن جیت رہی ہے پوری گورنمنٹ کی اسٹیپلشمنٹ ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو پی ڈی ایم کی پارٹیز بارہ پارٹیز ایک طرف اور جو تیس الیکشن جیت رہی ہے اس کو کیا ضرورت پڑی ہے ملک میں انتشار بھرائے کیونکہ انتشار کا مطلب الیکشن نہیں ہوں گے تو یہ ہم نے نہیں کیا ہماری لیڈرشپ نے نہیں کیا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس اتنی مورڈن گیجٹس ہیں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں آپ ایڈنٹیفائی کرے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ یہ کیا میں کٹلنز ٹھونکے اس کے اندر بڑی زبردست انکشاف ہوں گے ابھی سوشل میڈیا میں کئی چیزیں سامنے آگئی ہیں کہ وہ جو وہ وہ لوگ کون تھے لیکن جو مجھے افسوس ہے یہ کر کیا رہے ہیں کہتے ہیں جی جیو فینسنگ ہم کر رہے ہیں اب جیو فینسنگ کے اندر نظر آگے کہ جی